بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کو میری اس کلاس میں آپ کو پتا ہو گئے شاید یہ میں تیسری دفعہ شروع کر رہا ہوں اب بھی جو رہ گیا تو پاکستانیوں مجھے فیتنا کہنا کہ ہم رہ گئے میں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی میں نے پیڑ کورس کہا اس میں بھی لوگوں نے کہا فیس کم کرو کم کی تو کہا یہ بھی نہیں ہم کر سکتے میں نے بالکل ہی ختم کر دی جن سے لیے ان کو واپس دے دیئے تو اب یہ میں جو آپ کو فیل دوں گا یہ اس طرح ہوگی اس کو آپ نے رائٹ کلک کرنا ہے اور ایکسٹیکٹ ایر کر دینا ہے یا اس کا پاسوارڈ ہے وہ میں نے آپ کو بھیج دیا گروپ میں گروپ میں یہ فیل ملے گی سلیم کنگ سیون ایٹ سکس اوکے اس طرح ایکسٹیکٹ ہونی شروع ہو جائے گی یعنی اس میں سے یہ نکل آئے گی اوکے ہو گیا تو ذرا سون کو بھی میں پڑھ لوں ٹھیک ہو گیا اب یہاں دیکھیں تو ہمارے پاس اور ہاں یہ بات مجھے بھول نہ جائے کہ یہ کلاس جو ہے یہ میں نام کرنا چاہتا ہوں جو سپیریئر کالج کے ٹریکٹر پرنسیپل ہیں فاروق عابض صاحب ان کے نام کے ان سے مل کے مجھے دلی خوش ہوئی آپ کو پتا ہوگا کہ میں دائم بین تکے کھاتا رہتا ہوں سکول کے کالجز کے جو پرنسیپل حضرات ہوتے ملتا رہتا ہوں ملتا ہوں لیکن واید یہ پرنسیپل وہ میرے موہ پر نہیں بیٹھے اس لیے ان کے یہ تریف خوشہ مند نہیں ہوگی تو وہ اس بات کو سمتے یہ چیز کو سمتے کہ اب یہ میڈیکل کر لے بچہ سی ایسس کر لے تو بہت زیادہ کمپٹیشن یہ چورن اب بکنے والا نہیں لوگ دکھے کھا رہے تو میں اس کو بھی کر رہا ہوں بڑا کر کے دکھا رہا ہوں جس نے تھوڑا بہت الے بی بی پڑھنا آتی ہے وہ سیکھ سکتا ہے کمپٹیوٹر نے کیونکہ میرا زیادہ تلک ہی انپڑوں کو سکھانے سے رہا ہے اب یہ آپ کے پاس آگیا بلینڈر کا فولڈر اوپن ہو گیا انسٹال کے لیے کوئی ضرورت نہیں ہے واتس بلینڈر تو بلینڈر جو ہے وہ ایک 3D سوفٹر ہے جس طرح 3D مایا 3D ماکس پوزر کافی سوفٹر ہے تو اس کا فیدہ یہ ہے کہ یہ انسٹی بیسٹ اب بنتا جا رہا ہے اس میں یقین مانیے کہ ہڈنی کے جیومیٹری نوڈ بھی شامل ہیں آفٹر فیٹ کی طرح یہ جو ہے بھی ایکس بھی کرتا ہے کمپوسٹنگ بھی کرتا ہے ویڈیو ڈیٹنگ پریمیر کی طرح بھی کرتا ہے یہ نن نمونا سوفٹر 2D بناتا ہے 3D بناتا ہے جو یہ کارٹون انیمیشن ہوتی ہے پہلے ہم کوئی موڈل تیار کرتے ہیں پھر اس میں رکھ کرتے ہیں پھر اس کو بینڈنگ کرتے ہیں پھر ٹیکسرنگ کرتے ہیں اس پر رنگ لگاتے ہیں پھر اس کے بعد ہم کارٹون بناتے ہیں تو بھائی یہ اوپن ہو گیا تو بات چاہی تھی کہ پرنسیپل صاحب کی تو ماشاءاللہ مجھے دلی خوشی ہوئی کہ وہ یہ درد رکھتے ہیں بڑے عرصے بعد مجھے کوئی شخصیت ملی ہے جن سے میں امپریس ہوں آپ کو پتا ہوگا کہ میں اپنے عام میں غرور کی بات نہیں اپنے عام میں ہوں میں کامی لوگوں سے امپریس ہوتا ہوں تو میں بہت زیادہ متاثر ہوں کہ وہ یہ چیز چورے حاضر کے مطابقی سمتے ہیں کہ یہ جو سکل لینے یہ بہت ضروری ہے کمپیوٹر کی جو بیٹر سکل لیں وہ بہت ضروری ہیں ورنہ لوگ اور ٹیچر بس یہ والد اکسل سیکھ لو یہ گرافک سیکھ لو آپ یہاں تک وہاں گھماتے فیریں گے یہ تھوڑی سی ایڈیٹنگ سیکھ لو اس کا کمپیٹیشن ہی اتنی ہے وہ کہتے ہیں پجائے میں کنتیس ہوئی بھی وہاں کیا کروں گے کچھ بھی نہیں تو بھائی میں آپ کو بلکل آسان طریقے سے بلکل آسان طریقے سے لیکن یاد رہے جو میری ویڈیو نہیں پوری دیکھے گا جو میری ویڈیو کے نیچے کمنٹ نہیں کرے گا مجھے رسپونس نہیں دے گا میں اس کو گروپ کا جو میں نے بنایا تھا اس میں سے فی تو میں نے اب ختم کر دی لیکن باقی رول اس پر ہوں گے میں جواب صرف گروپ میں دیا کروں گا ٹھیک ہے تو یہ بلینڈر اس کو ڈبل کلک کرو لو جی سوفٹ راؤن ہوں گیا اور یاد رکھئے انشاءاللہ کہ آپ کو یہ چند دنوں میں انشاءاللہ آپ اس طرح سیکھ جائیں گے کہ آپ ہر چیز کو اینیمیٹ کر پاؤں گے اور پھر آستہ اس طرح میں گریپ بڑھتی جائے گی میں یہاں تک نہیں رکھوں گا میں آپ کو انڈسٹی بیس سوبٹریئر مایا ٹھیک ہے اسی طرح زی بریش سبسٹینس پینٹر کمپوزیٹنگ کے لیے آپٹر فیکٹ کے بعد نیوک شروع ہوگا نوڈ بیسٹ ہے یہ چیزیں شروع ہوگی تو میں یہ چیزیں اتنی آسان زبان سے کیونکہ میری ساری لائف گزری ہے آپ کو پتہ ہوگا انپڑوں کو تھوڑے پڑے لکھوں کو بدماشوں کو قاتلوں کو پڑھاتے سکھاتے میری زندگی کا جو حصہ گزرا ہے اور میں نسیاہ سمتا ہوں کہ کمپڑے لکھے بندے یہ کس طرح تو یہ مجھے سمجھانا آتا ہے سبٹر میں نے اوپن کیا یہاں جا کے میں نے کلک کیا بس اب یہ کچھ بھی نہیں کہا رہا اس کی کوئی کچھ سیٹنگ ہے وہ کرنی ہے یہ جو بلب سا نظر آرہا یہ اس کی لائٹ ہے اور یہ جو باکس ہے یہ ایک اوبجیکٹ ہے اور یہ اس کا کیمرہ زیرو دبائیں تو کیمرہ بھی میں آ جاتے ہیں اب ہم جاتے ہیں اس کی سیٹنگ کیا کرنی ہے تو یہ دیکھیں میں بڑا کر کے دکھا رہا ہوں ایڈٹ میں جانا ہے ایڈٹ میں جانا ہے اور پروفیشنل ازرات میری ویڈیو نائی دیکھیں تو بہتر ہے کیونکہ وہ بور ہوں گے لیکن میں نے نئے لڑکوں کو لڑکیوں کو بچوں بچیوں کو لے کے چلنا ہے اس لئے ان سے معذرت کوئی اور رکھتا لے میں نے اپنی سپیڈ سپیڈ بھی رکھنی ہے لیکن میں نے اپنے حساب سے سکھانا ہے اب میں جاؤں گا پرخامسز میں سب سے پہلے جو چیز مجھے دکھ دیتی ہے اداروں سے پڑھ کے آ جاتا ہے سوفٹر کی سیٹنگ تک نہیں آتی اداروں سے پڑھ کے بچے آ جاتے ہیں لیکن ان کو شورٹ کیز یہ چیزیں پتہ ہی چلتا کوئی ٹول گھوم ہو گیا ہو نا اب میں کچھ داروں کا نام نہیں لوں گا تو میں نے وہ بچی سے پوچھا کہ یہ کیسے وہ کہتے ہیں سر یہاں ایک ٹول ہوتا تھا میں نے کہا وہ ٹول کا نام کیا تھا کیا چیز تھی تو آج میں پھر سمجھا رہا ہوں یہ نیو کلاس ہے نئے بندے ہوں گے اس میں سٹوڈنٹ ہوں گے کہ کمپیوٹر چلانے کے صرف دو میتھڈ ہیں کتنے دو تو جو دو میتھڈ ہیں ان میں ایک ہے پروفیشنل طریقہ شوٹ کی یا ہوت کی دوسرا رویتی طریقہ یا انہوں سے فدو طریقہ کہتا ہوں کہ موز سے زیادہ سے زیادہ کام لیا جائے ایک منٹ کا کام دس دنوں میں سمیٹھا جائے تو اب میں آگیا ہے یہاں یا میں نے پرس کرنا LWOP تو یہ دیکھیں loop mesh ٹھیک ہے یہ پہلے کا میرا on ہے اس کے ملتے جلتے سوٹر میں اس لیے یہاں اس نے آنٹ کھا ہوگا ہے اس کے بعد ہے اگر آپ ہوتے ہیں تو آپ نے کیا کرنا تھا آپ نے یہاں mesh loop پر چیک لگا لیتا پھر آپ نے یہ cross پر کلک کرنا ہے اور یعنی کنا ri gi وہ دیکھ لیں ڑکے اس پر آپ نے اوپر والے پر چیک لگانا نیچے والے کی ابھی باری نہیں آئی پھر آپ نے اس کو کاٹنا ہے پہلے loop پھر ریجیف آئی پھر آپ نے یہ کچھ اڈون ہے جو بائی ڈیفالٹ اس کے ساتھ آتے ہیں اڈون کیا ہے وہ پلگن ہے پلگن کیا ہے ہیلپر ہے ہیلپنگ کے لیے ٹھیک ہے نا اور بلینڈر اوپن سورس ہے کریک کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی بلکل اللہ باستے فری سوفٹر ہے اور کام یہ بڑے بڑے سوفٹر والے کرتا ہے اس کے بعد ملی جاؤں گا آپ کو چاہیں گے تو انشاءاللہ ہم آیا میں کیونکہ میں نے ڈسٹری بیسٹ کام سیکھا آپ انشاءاللہ اسی ملے جاؤں گا اب یہاں لوپ لے لیا اس کے بعد میں نے اب لے بی ڈبل و ایل ڈول ڈول ٹول اس پر بھی چیک لگا دے ڈول بھی لے لیا یہ سیٹنگ ہو رہی پی ایل اے پلین کیسے آپ لکھیں گے یہ آ جائے گا انپورٹ کیسے لکھتے ہیں تو یہاں آپ نے اس پر دونوں پر چیک لگا لینا اوکے ہوگے بھی ضرورت نہیں اچھا تو کھا میرے پاس دوسرے پر لگے پڑے ہیں اس کے بعد آپ نے بھول بھی لے لیا لوپ بھی لے لیا سیل بھی لے لیا ترگی فائی بھی لے لیا جس طریق کر لیا پھر آپ نے یہاں آنا ہے یہاں آکے آپ نے سیو پر فنکسن کلک کر دینا ہے اور یہ سیو ہو جائے گا میرے پاس چونکہ وہ پہلے کا پڑا ہے یہی میں نے اس میں سیٹنگ کی ہوئی ہے ٹھیک ہے تو مجھے دوبارہ سے ایک اور میں سر کھپانے کی ضرورت نہیں اتنی سیٹنگ کے بعد ابھی بھی ایک سیٹنگ رہ گی پر فارمسیز میں جانا ہے یہاں جانا ہے یہاں آپ کے پاس انپٹ آ رہا ہے یہ آپ کے پاس انپٹ آ رہا ہے ٹھیک ہے یہ نظر آ رہا ہے انپٹ جس پر آپ نے کلک کرنا ہے اور یہ چیک نہیں لگے ہوں گے یاد رہی یہ چیک نہیں لگے ہوں گے یہ سارے چیک لگا دینے کچھ آپ کو اگر کہیں آپ ٹیٹوریل دیکھو گے تو یہ چیک نہیں لگاتے وہ سمتے ہیں کہ یہ جو ٹیبلٹ ہے اسی کے لیے لیکن یہ آپ نے لگانا اسے اتنا مزے دار آپ کو ویو جو ہے نا سموتھلی ہو رہے اس کی کمانڈ تھوڑی سی الادہ ہو جاتی بلکل سیم مایا کی طرح کیونکہ میں اس حساب سے سیٹنگ سکھا رہا ہوں کہ میں نے آپ کو آگے ہیوی سوپٹر ملی جانا ہے اور سیو پر فارمسیز آپ نے کر دینا ہے ٹھیک ہے لوپ بول اور وہ لے لیے اب یہاں آگے جو ابھی چیز یہاں پہلے پڑھی ہوتی سٹارٹ میں نیو پیج لیتے ہو جنرل میں تو یہاں وہ ہی پڑھاتا ہے آپ نے اے دبانا ہے اور سب کچھ ڈلیٹ کر دینا ہے ڈلیٹ اے سے سارا سیلکٹ آل ہو جاتاں کنٹرول اے نہیں یاد رہے ہیں اے اپنے شفٹ اے پریس کرنی ہی تو آپ دیکھیں یہاں سب سے پہلے آپ کے پاس اوپر آگیا ہے میش اور میش کے بعد نیچے آگیا ہے قیوب اور یہ مختلف چیزیں میں قیوب لے لیتا ہوں نیچے یہ ٹائم لین اوکے یا اس کی کلیکشن یہ نہیں فولڈر بنا کے ہم سیم کرتے ہیں اور یا اس کے جتنے بھی موڈی فائر ہیں اور اس سے پروٹیز یہ جو ٹول وغیرہ وہ یہاں پڑے جاتے ہیں اور یہ اس کی ٹول بار ہیں ٹوٹل ڈریکشن آپ کی کتنی ہوتی ہے وہ ہوتی ہے ٹوٹل ڈریکشن آپ کی ہوتی ہے مطلب ڈریکشن 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 اور بہت ہی کوئی لو لیول طریقہ ہے کہ یہاں سے پکڑنا پڑے ہمیں اور ہم کریں ہم ازاد کام کے عادی ہیں ہم ازاد آنا اور ایک پروفیشنل ورک کریں گے نہ کہ ہم ان کی طرح ورک کریں گے کہ بس ایک ایک چیز کو یہاں سے پکڑتے پھریں اب چیز کو سمجھ لینا میں آپ کے کنسپٹ کلیر کر رہا ہوں میرے بھائی یہاں دیکھیں ایکس وائی زی تین ڈریکشن ہیں ٹھیک ہے یا ایکس میں جائے گا یا وائے میں جائے گا یا زی میں جائے گا ٹھیک ہے تو اس کو دائیں بائیں لی جانا دائیں بائیں اچھا سب سے پہلے تو سمجھ لو جو آپ نے سیٹنگ کر رہی ہوگی تو پھر آلٹ دباہ کے لیفٹ کلک دباہ کے رکھو گے آلٹ پر ہاتھ رکھو گے لیفٹ والے آلٹ پر ہیں اور ماؤس کی لیفٹ کلک ماؤس کا بائیں بٹن بائیں ٹھیک ہے نا ایک دائیں ہوتا ہے ایک بائیں ہوتا ہے جس کو زیرہ دباتے ہیں اس کو بھی ہولڈ کر لیا آلٹ کو بھی ہولڈ کر لیا ماؤس کے بائیں بٹن کو ہولڈ کر کے آپ نے یہ گھومانے کی مشک کرنی ہے تو یہ پورا ور کے لیے یہ گریڈ یہ سارا کچھ کھومے گا اوکے اوکے پھر آلٹ چھوڑ دیا پھر آپ نے آلٹ کے ساتھ کنٹرول شامل کرنا ہے اور پھر لیفٹ کلک سے اوپر نیچے یہ زوم ان نوٹ لیکن کیا چیز ہو رہی صرف ور کے لیے پورا ور کے لیے چاہے اس پر کتنے زیادہ object کیوں نہ ہوں یہ practice کرنی بار بار کرنی جو میں سمجھا رہا ہوں میں نے اس کا output لینا اسے ورنہ میں نے گروپ سے نکال دینا ہے اور تمہیں کچھ کرنی سکتا ٹھیک ہے آلٹ دبا کے لیفٹ کلک سے یہ اچھے سے practice کرنی تاکہ ہاتھ بیٹھ جائے پھر آلٹ کے ساتھ کنٹرول شامل کرنا لیکن ایک بار چھوڑنا ضروری ہے کچھ لوگ آلٹ کے ساتھ ہی نا وہ فوری کنٹرول ملا لے گے اگلی command نہیں آئے گی ٹھیک ہے تو یہ کام نہیں کرنا جو آپ نے غلطی کرنی میں پہلے بتا رہا ہوں یہاں تو میں ایک عد لگا بھی دیتا ہوں اچھا اتنی ڈیٹیل سے کوئی بھی نہیں سمجھائے گا اب آپ نے کیا کرنا ہے جی آلٹ اور کنٹرول دبا کے آگے پیچھے zoom in out پورا work area اور کھالی آلٹ سے rotation لیکن rotation کیا یہ rotation work area کیے یہ rotation work area کیے ٹھیک ہے پورے کا پورا علاقہ گھوم رہا ہے ٹھیک ہے نا shift a اور میں ایک میٹ میں یہاں جا کے میں کوئی سپیل لے لوں اب دیکھیں نا سارا work area گھوم رہا ہے اور آلٹ کنٹرول سے آگے پیچھے یہ مشک کرنی ہے یہ مشک ہوگی پھر چھوڑنا ہے پھر آلٹ کے ساتھ ہے shift شامل کر کے دونوں hold کر کے رکھنی دبا کے رکھنی اور موس کا left button دبا کے رکھنا ہے اوپر نیچے دائیں بائیں یہ پین ہو رہا ہے یہ work area پین ہو رہا ہے یہاں تک یہ مشک آپ نے اچھے سے کرنی ہے اب میں ذرا اس کو delete کر رہا ہوں اب میں آتا ہوں اس کی طرف اوکے کہ اگر میں نے اس کو آگے پیچھے دائیں بائیں لی جانا ہے تو میں کیا کروں گا دائیں بائیں لی جانا کہلاتا ہے translate یہاں وہ آپ والی انگلیش لاغو وہ مطلب نہ نکالنا کہ translation کا مطلب ترجمہ ہے تو یہ translate کہلاتا ہے مایا میں بھی اور یہاں بھی تو translate ہوگا نوٹ بک اٹھاؤ اٹھاؤ نوٹ بک اور لکھو ٹھیک ہے آپ نے لکھنا ہے جی جی سے translate بھائی میں نے جی دبایا تو اب ماؤس کا کوئی بٹن نہیں دبایا جی دبایا اور ماؤس کا کوئی بٹن نہیں دبایا خالی ماؤس کو پکڑ کے جدھر میں جاتا ہوں یہ جاری پک کی چھپک کی ہے رائٹ کے لئے کیا اس نے چھوڑ دیا اب دیکھیں میں نے پھر جی دبایا ہے اور دیکھیں ماؤس کتنا مرضی دور ہے لیکن اس نے چیز کو پکڑ دیا ہے رائٹ کے لئے کیا چھوڑ دیا تو جی سے ہوگی translate اوکی اب اس کے بعد ہے ہم چلتے ہیں یہاں بھی وہ جی translate ہے اس سے یہاں پکڑو اور وانی جاؤ تو اس پر نہیں جانا اوپر رہنا اور اوپر دبا کر رکھ کے اس پر رہنا اوکی ابھی میں نے جی دبایا تو وہ translate ہے لیکن مجھے ریڈ میں لے جانی ہے میں نے وہ ایروہ لے سے اپنے نہیں لیے تو ریڈ لین یہ ایکس ہے میں ایکس دبا دوں گا تو دیکھو ایکس میں جائے گا کیا ضرورت تھی مجھے وار ٹول لینے کی میں یہاں ہی وائے دباؤں گا ماؤس کا کوئی بٹن نہیں دبایا بس ماؤس کو میں ہلا رہا ہوں یہ پریکٹس کرنی جب رائٹ کے لئے کروں گا چھوڑ چلا جائے گا لیکن لیفٹ کروں گا تو وہ اگلی جگہ پر روپ جائے گا جی دبائیں اور ایکس دبائیں ایکس میں جائیں یہ پریکٹس کریں میرے ساتھ ساتھ پریکٹس کریں یہ دیکھیں ٹھیک ہے اور وائے اور وائے دبائیں گے تو وائے میں جائے گا زی دبائیں گے تو زی میں اوپر نیچے تو کتنا سموثلی یہ وارک ہو رہا ہے تو جی سے translate آگے آپ کے پاس تین بٹنیں اس طرح کی کمانڈز آپ کو بتا رہا ہوں سمجھا رہی ہے نا کہ اینی کمانڈ سے چلنا ہے ان کو میں بلکول ایک گھدے والا کام کہتا ہوں کہ یہاں سے یہ ٹول پکڑے جائیں جب میں کمانڈ سے چل رہا ہوں اور باس آنی اب دیکھیں یہ تو اپنے ایکس وائے زی سے گئے جہاں مرضی دبائی چلے گئے اور یہاں دیکھیں ایرو ایک بار پکڑنا پڑے گا ڈھونڈنا پڑے گا ادھر جانا ادھر جانا ہے تو وہ ایشو بڑے زیادہ آئیں گے آگے بھی اچھا ابھی میں یہاں چلا گیا آپ نے جی سے کیا کیا ٹرانسلیٹ کیا لیکن اس کے بعد ڈریکشنیں آپ کے پاس تین تھیں ڈریکشنیں آپ کے پاس تین تھیں ایکس وائے زی جو دبائی وہاں چلے گئے اچھا گلتی ہے جو کنٹرل زی بکھا سکتے ہو اب اس کے بعد آتا ہے ٹرانسلیٹ آپ کو آگیا اب آتا ہے سکیل تو اس کے لئے یہ پڑھا جی اب یہاں سے کرو یہاں سے کرو تو ہم یہ نہیں کریں گے بھائی کمز کم میرے سٹوڈانٹ میری انسائٹ نہیں تروائیں گے وہ اس کو شوٹ کیسے کریں گے وہاں ہی رہتے ایک ٹول کے اندر ہتے ہم اس سارے ٹول کی پرابٹی یوز کر رہے ہیں تو ضرورت کیا ہے وہ نئے نئے یوٹیوبر میں کوئی مطلب کہ کسی کی انسائٹ نہیں کر رہا کہ کوئی میں ایسی بات نہیں ہے بلکہ میں ان کو یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو اُلٹی سی دے یہ جب وہ نیم کیم خطرہ جان تو اس طرح نہ بنے چاہے میں ان کی سخت ریم بیستی کر رہا ہوں ٹھیک ہے نا تو کریں کام کو نکھا رہیں میری بھی کریں مزا آئے گا اب آپ نے دبانا ہے ایس ایس سکیل ہو رہا بڑا چھوٹا بڑا چھوٹا ہے نا لیکن یہاں بھی موس کا بٹن میں نہیں دبایا کسیٹنے کو ڈرے کرنا کہتے ہیں ٹھیک ہے نا تو میں کر رہا ہوں اب اگر میں ایکس دباتا ہوں تو دیکھیں وہ ایکس میں جا رہا ہے اور اگر میں y دباتا ہوں تو y میں بڑا چھوٹا ہو رہا ہے اور اگر z دباتا ہوں z میں چلو میں y دباتا ہوں right click left click کرتا ہوں اور یہ بن گیا ٹھیک ہے okay تو یہ ہو گیا سکیل یہ ہو گیا سکیل میں کٹروزی کرنا okay اس کی آپ نے پریکٹس کے s دبانا ہوں اس کے بعد آپ نے کبھی y دبانا ہے کبھی x دبانا ہے کبھی z بھائی سکیل ایس سے تین کمانڈوں کی آپ نے پریکٹس کرنی x y z وہ تینوں ڈریکشنیں g سے ٹرانسلیٹ تینیں y ہیں تین بٹن x y z ان کی پریکٹس تیسرے نمبر پر آتی روٹیشن r دبائیں تو یہ روٹیشن ہے x سے سکیل r سے روٹیشن ہے اور اگر میں x میں کرنا تو x دبا دے y میں کرنا ہے تو y میں گھمائیں یہ پریکٹس کریں اور z میں بھی پریکٹس کریں right click کر کے میں چھوڑ رہا ہوں okay right click کرنے سے وہ واقسی اپنی جگہ پر چلا جاتا ہے okay ہو گیا اب میرے بھائی میں اس کو کیا کر رہا ہوں s y s x یعنی بری کیا اب یہ پریکٹس کرنی ہے آپ نے اس کے ساتھ کچھ view آتے ہیں دیکھنے کے ڈریکٹ کمانڈ سے آپ one تبائیں گے تو یہ front view آ گیا اس کا ٹھیک ہے اگر یہاں بھی چلے جائے ہیں تو میرا خیال لیا اس نے local view میں رکھیں ہوں جو میں نے ابھی view بنایا ہے تو ہاں one front view ہے ٹھیک ہے okay اور three per seven per two one front view three seven seven two view one 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 three seven one three seven یہاں کھا کریکٹر ہوتا تو آپ کو زیادہ چیز سمجھتی لیکن یہ چیزیں آپ نے کرنی ہے پہلا دن آپ کا ورک ہے ہارڈ ورک کرنا ہے سکل ہمیشہ ایجوکیشن کی جو کمییں اس سپیس کو پورا کر سکتی ہے لیکن ایجوکیشن سکلز کا متبادل نہیں ہو سکتی اور میری جو ویڈیو ہے اس کا ایک طریقہ کار میتھڈ ہے کہ اگر آپ نے سیکھنا ہے ایک بار ویڈیو مکمل پلے کریں سکون سے دوبارہ کپی پینسل پاس رکھ لیں کپی پینسل پاس رکھنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اس کو دوبارہ لکھنا ہے اور مجھے کمنٹ لائک یہ لازمی اب میں فیس نہیں لے رہا تو آپ کا ٹیچر ہوں تو میں آپ کو بہت یہ آسان طریقے سے بڑے مشکل کام سکھا رہا ہوں تو آپ کا حق بنتا ہے کہ مجھے دل سے لائک اور کمنٹ دینا پچھلی دفعہ کی طرح کمنٹر میں اپنے نیم جمع کرائیں تاکہ میں رول نمبر جو ہے وہ بلکل میں ایڈ کروں اور روزانہ کی آگری لگا کرے گی اس کے ساتھ جازت چاہتے ہیں کل کی کلاس ہوگی مجھے دفعہ مجھے دفعہ مجھے دفعہ مجھے دفعہ